امتظار کی گڑھیاں ختم اب نقافتیں خطاب میں دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں تحریک انصاف کی جان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ عمران خان ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسنہ نہیں حسنہ نہیں ہے بات سنیں یا کھا نابدو ہے یا کھا نشتہین آج آج میں نے ہائی سکول کے بچوں کا جوش دیکھا بہت اوپر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج دسمبر ٹیشک نہ آتا تو یہ وقت ٹبل ہوتی آج آج دسمبر ٹیشک کی وجہ سے آج بہت کم تدار آئی ہے تو ماں نے یہاں پہ دوسرا تیجے 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 جب کہوں تب بڑینا ہے ماں نے آج یہاں پہ دوسرا چلسہ کیا ہے تو اللہ میں نے کیا تھا بیس اپریل دوزار سولہ کو پرائمری بلاک پہ کون کون تھا وہاں پہ ساری تھے وہ ساری ہوں کے سکول ہے تو دسمبر ٹیشکی میں بات کر آنا تو تو اس تقریر انہیں جگہ جگہ دے دے تو پچھلے تقریر میں ماں نے ایک بات کیجئی کہ ہائی سکول کی طرف میاں ساتھ پڑھا دے آپ نے گور کیا ہے ڈائس نیا لگا ہوئے آج یہاں پہ ہو جائیں۔ گوگا گوگے کی کی embarrassment کے مارے میں میں نے آپ سے بات کیجئی کیجئی inve again اب اب پہلے ہوتی تھی چاست روپے والی بوتل پیچ روپے والی بوتل فارس آف لیور آڈو دو دین اور تھے مجھے نام میان اب اصلی کوکا کولا ٹک ٹک پاپر بوتل ہے ایک مرار سمو سے بیس روپے کا پرگر یہ سارا کچھ آگیا ہے اور اندر کی بات میں آپ کو بچا دوں گوکے نے مری پارٹی جوائن کر لیے مجھے مجھے ابھی پرویس کھڑک نے بتایا ہے یہ پرویس کھڑک تو ریزلٹ آیا نائنٹ کلاس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بہت اچھا ریزلٹ آیا لیکن جن بچوں کو نمبروں کی زیادہ امید تھی انہیں بھا یہ ٹیجے کیا کر رہا ہے ٹیجے جن بچوں کو نمبروں کی زیادہ امید تھی ان کے لیے میں ایک بات بتا دوں میری کھالا کے بیٹے کرکٹ کھیلتے تھے وہ مجھے کہتے تھے تم کرکٹر نہیں بن سکتے نو سال لگے مجھے مجھے کہتے تھے تم کرکٹر بن گیا پھر میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ میں بیسٹ اور راڈر بنوں میں تنین اور راڈر نو سال لگے مجھے منجد ہار میں کھول دوں ملنا ہو پھر کہتے عمران خان سامت نے کارکولوں سے چھارے ویئے سے بھی پیش آتے ہیں پیاسی حرکت نہیں کروں گا میں کیسے ہوں گا تو میں ایک بات کر رہا تھا پھر میں مجھے نو سال لگے میں پیسٹ اور راڈر بن گیا اس کے پانے میں نے خواب دیکھا کہ میں اٹھنے ٹیم کو بند کم جتا کے لاؤ نو سال لگے مجھے میں نے پاکستان کو پہلی بار مل سمپیر بنا دیا پھر چھتے آمی مران خان جتے آمی بجیاں جب آتا بھیر پڑا پٹڑا پھر چھتے آمی مران خان جتے آمی بجیاں جب آتا بھیر پڑا پٹڑا عبدالسلام صاحب فوٹ آباس کا ایک سکول چونکہ ایک ڈسٹرک میں نہیں ہے اسے پھنچاد وغل پر میں آپ کو مبارک بات دیکھا یہ ابھی مجھے عطا اللہ عیسیٰ کھلوی نے بتایا کہ افصل صاحب اب سے اسکول کے ایڈ ماسٹر ہے تو میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے آئے میرے پچھ سدھی یہ تھا کہ میں آپ سے آکے بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ افصل صاحب نیچے بھی سکول کھانے دے تھے یہ سکول اب اوپر جائے گا اور اگر یہ نہ گیا کیوں کہ تبدیلی کا نعالہ یہی ہے اب افصل صاحب آگئے تو افصل صاحب آپ انسالات کو عطا کر سائیں گے ان کے لیے تعلیم اب میں آخری میری چھوٹی سی سپیچ لکھی آئے دیکھ رہے ہیں یہ چھے ساپ پائٹ لکھی آئے میں نے ابھی مجھے یہ لکھے تھی ہیں چوید آشمی صاحب نے وہ پیسے میری پارٹی چھوڑ گئے ہیں لیکن ابھی بھی میری تقریریں مجھے وہی لکھے رہے تھے تو اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ریٹائرمنٹ جن میں کافی زیادہ ٹیچرز ہیں یہ سارے ٹیچرز جن میں سیاں دے ریٹائر ہو گئے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی میاں صاحب مجھ خدا کا خوف کرو مجھے در سا رہا ہے ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی اور انہیں ریٹائر کیا گیا میں اے ٹیچرز پڑھوں تو اب تیجے پری بات سبا اینڈ پہ بتانے میں جو مرضی کروں تو میں آخر میں بتاتا ہوں کہ جتنے ٹیچرز ابھی ریٹائر ہوئے ہیں میاں صاحب انہیں واپس لاؤ ورنہ میں سارے ہائی سکول کے شروعوں کو لے کے ستتر موڑ جا کے دھرنے دوں گا آخر میں تکریرمنٹ کرنی پڑے گی ٹائم کام ہے ٹائم کام ہے جا کے نوٹی وغیرہ بھی کھانی ہے تکریرمنٹ کرتا ہوں ہس کیوں رہے ہوں ہس کیوں رہے ہوں نہیں اسنا نہیں پرویس آم نہیں اسنا تو بات ایسے ہے کہ ہم میں تو بھیلی گھن دھرا لگاؤں گا اور سب نگرہ ساتھے رہے تب بھیلی آنے رہی بات بات شکریہ اگلی بار جب پر فنکشن ہوگا ایسے جلسہ آگا 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 اور سب براؤں گا مطلب کرتا ہوں بہت شکریہ